عوض اللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی الرسول السخلین محبوب رب المشرق حید المغربین جد الحسن والحسین والخاسم محمد اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ الرحمن الرحیم وما ادراکا ما لیلت الخدر صلاة اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم مخصوص رات کا آغاز ہو بالکل جو رمضان میں جس رات کا انتظار تھا جس رات کا انتظار تھا وہ رات کا آغاز ہو گیا اب یہ رات چلے گی صبح کر اب دیکھنا ہے کہ کنگن لوگوں کی ڈیسٹینی بدلتی ہے تقدیر بدلتی ہے یہ رات تقدیروں کو بدلنے والی رات ہے زندگی کو بدلنے والی رات ہے ماہ رمضان کا یہ جو پیک ہے وہ آج وما ادراکا ما لیلت الخدر اللہ کہہ رہا کہ تم کیا جاناوں کہ یہ رات کیا ہے you don't know اللہ کہہ رہا کہ یہ رات کے بارے میں کوئی جانی نہیں سکتا کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا کہ اتنی بڑی رات ہے کہ معصوم کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے سے پڑھتے ہٹیں تو پھر ہم دیکھیں کہ آسمان سے کس طرح فرشتوں کا نزول زمین پر ہوتا ہے تنرزل الملائکت اللہ ربو یہیر مورا جاتے ہیں کہ مسلسل میں فرشتوں کا ایک ریلہ ہے جو زمین کی طرف آتے ہیں اور آتے ہیں آپ کے اور ہمارے پاس نہیں آتے ہیں اس حجت ہے خدا کے پاس جاتے ہیں کہ جو اس زمین پر اللہ کی حجت ہے اللہ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ چھڑے امام امام جعفر نے صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کے بیٹے کے وجود کی دلیل کیا ہے انہیں ہمارے امام کے بارے میں پوچھا گیا تھا کہ آپ کا بیٹا جو خائم ہے آنے والا ہے اس کے وجود کی دلیل کیا ہے تو امام نے یہی سورہ بتایا تھا امام نے کہا تھا کہ مسلمانوں کے سامنے لوگوں کے سامنے اگر تم ایکزسٹنس ام امام وجود امام کی بارے میں بات کرو لوگ پوچھیں تم سے کہ اتنی لمبی زندگی کیسے کیسے اتنی لمبی زندگی مل گئی کہاں ہیں وہ تو امام نے کہا تھا کہ یہ سورہ جو ہے میرے بیٹے کے وجود کی دلیل ہے کہ جب تک یہ سورہ رہے گا اس لیے کہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید اللہ کے رسول کے ساتھ اکم ہو گیا ہے یہ سورہ موجود ہے جب یہ سورہ موجود ہے تو اس کی دلیل یہ ہے کہ امام نے کہا کہ یہ ملائکہ آتے کس کے اوپر ہے ہر دور کے امام نے رسول اللہ سرکار سے لے کے امام مولا علی سے لے کے پھر امام حسن سے لے کے آخر امام جب بھی شبیت اگر آتی تھی ہر ساتھ اس زمانے سے تو ملائکہ کا نزول حجت خدا کے اوپر ہوتا ہے تو حجت آج ہمارے امام کے وجود کی دلیل کہ میرا مولا موجود ہے کہ جس کے اوپر یہ ملائکہ کا نزول ہوتا ہے اور امام اس کو اپروف کرتے ہیں ہمارا سارے میں نے آپ کی لائکیج میں بات کروں کہ فائلز لے کے آتے ہیں لٹری فائلز اور لاکھر پورے ہمارے کمین ایئر ہر امام کے چانے والے کا جو بھی اس کا وجہ ہے جو اللہ دینا چاہتا ہے یعنی یہاں تک کہا گیا کہ موت اور حیات بھی آج ہی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بڑھ جائے یہ سال آپ کو موت نہ آئے تو یہ رات کو پاتھ یہ رات میں دعا کرو زندگی کی دعا کرو لیکن زندگی کی صرف یہ دعا مت کرو کہ میں زندگی میں لیا رہا ہوں آئندہ سال تو میں یہ یہ بسنس کروں یہ کروں یہ کروں یہ کروں یہ کروں یعنی کرو دعا یہ بھی کرو کہ فرمجلہ زندگی دے تو تیری عبادت کے لیے لیے ماشاء اللہ سبحان اللہ تیری عبادت کروں اس لئے کہ ابو زر الغفاری کا مشروع واقعہ ابو زر سے پڑا مولانی کا شیعہ کن ابو زر کا جب بیٹے کا انتخاب ہوا جب بیٹے کا انتخاب ہوا زر ان کا نام ابو زر میں تھا جنبوں میں ان کا نام تھا ابو زر تو ان کے بیٹے کے نام اس کی کنیت سے ہی ابو زر کہہ رہا زر کا انتخاب ہوا تھا ربزہ مکڑے میں ایک ایسی جگہ ایک ایسا ریموٹ ایریا ہے ایسا بہانت ریبستان ہے کہ جب دو سو میل کے ریڈیس میں نہ کوئی جھاڑ ہے نہ کوئی پہاڑ ہے نہ کوئی پانی ہے کچھ ہی نہیں ان کو وہاں پہ ہی سالیم نے بھیٹا تھا اور وہی پہ جنبوں میں ابو زر کی شاہد ہوئی تو ابو زر کے لیے بھیٹا تو وہاں پتے تھا کہ انہوں نے زندگی نہیں گزاری یہ پوری فیمی کے ساتھ ہے یہ تو بات میں بات آ رہی کہ عبادت کیا چیز ہے تو جب ان کا بیٹا بان شہید ہوا انتخال ہوا اس کو ابو زر کا انتخال ہوا وہاں پہ ان کی بائیو کا انتخال ہوا تو جب بیٹے کا انتخال ہے جوان بیٹے زر کا مجھت کو لٹایا لہب لہب ملکہ ہاتھ رکھ ابو زر نے سر سایا یہ ابو زر کون ہے اللہ کا رسول کہتا کہ آسمان نے سایا نہیں کیا زمین نے بوجھنے اٹھایا ابو زر سے زیادہ سچا ایک چیزے رکھو علی کا شیعہ آنسٹ آنسٹی پہچان ہے علی کے شیعہ ابو زر ایمان کے نو درجے پر ہے سلمان درجے پر سلمان اور ابو زر سے تو فتا چلا کیا نہیں کی محبت کی حد کیا ہے اگر یہ لوگ نہیں ہوتے کہ ہم کوئی لیمٹس معلوم نہیں ہوتے گے کہ انسان امام علی کی محمد میں کاندھا گیا سکتا یہ اچھنی بڑی پرسنالی اچھا ہم سب بات میں بات آ لی ہم سب عبادت کیوں کر رہے آج رات میں عبادت کیوں کر رہے کہ ہم کو جنت ملے نہیں یہ کوئی منت بولو کہ وہ جنت کی لالچو عبادت نہیں کر رہا یہ ہوئی نہیں سکتا یہ آپ کو مجھے زیب بھی نہیں دیتا یہ اس کو زیب دیتا جس نے کاندھا علی کے علاوہ کسی کو زیب نہیں دیتا میں جنت کی لالچ میں تیری عبادت کر رہا نہ جہنم کے خوف سے دکھ با دیتا یہ سب امام علی بول سکتے ہیں آپ کو ملنے بول سکتے ہیں ہر انسان کو ہر ہم کو دعا ماننا اللہ کی بات میں کہ اللہ مجھے جنت آتی ہے اس لئے کہ آپ یہ سمجھیں کہ جنت نہیں ملی گے تو چلے گا ابھی تو نہیں چلے گا جانس پر میں ہے یہ تو بہترین موسم ہے زبارتت انجوئی کر رہے یہ پورا پیریٹ بزارنا ہے خمسیل الالسنا بزارنا ہے پھر جاننا ہے تو جنت کی تمننا جنت کی دعا لازم ہے لازم کرنا لازم یہ اللہ کی عظیم نعمت کا نام جانس اس کی نعمت کا ماننا تو آج ہم عبادت چون کر رہے جنت کی لالت میں کر رہا ہے پوری دنیا پوری دنیا کا ہر مصبتہ آگی کیوں عبادت کرتا ہے ہے میں دن کو جانا ہوں دیکھیں یہ بولنا آسان ہے go to hell it's very easy آپ بولنے سے go to hell بولنے سے go to hell نہیں ہوتا تمہارے آمان سے go to hell ہر آدم بڑے کوئی عیسائی ہو یہودی ہو ہندو ہو بدیش لو کوئی سب عبادت کرتے کہ ہم کو جنت کریں ہر آدم جنت کی تمنہ میں عبادت کا ربی آدم کے زمانے سے میک آس تھا ہر آدم ایک ہی خائشے جنت منہ مجھے جنت جنت اگر جنت کسی تمنہ کرے جنت کسی تمنہ کرے گی یہ لوگ میرے پاس آجائے ہیں وہ تین لوگ سلمان ہے ابو زہر امار یاسر جنت تمنہ کرنی کہ اللہ یہ میرے درگیاں یہ اس کا نام بیٹے کی لہت پہ زر کو دفن کیا ہاتھ رکھا ہاتھ رکھ ایک جمعہ ابو سر اتنا بڑا صاحب یہ سلمان نواز نمبر ڈو پہ کہتے پرور دگا نے زر کو کہتے کہ زر تیرے بعد اب تیرے باپ کو میں نیک چاہتا کہ دنیا میں اتنا بڑا تکاہ میں ایک لنہا بھی رہنا نہیں چاہتا تیرے بعد زندگی میں دنیا دیلی ہو لیکن سر کو اٹھا کی تیر پرور دگا اتنے بڑا غم کے بعد میں رہنا چاہتا ہوں سر بس لئے کہ میں تیری عبادت کر سوچو یا عبادت کیا چیز چیز ہے کہ جتنی عبادت جتنا آج کی رات کی سوچو اللہ اور امام آپ بلیف کریں کہ آپ آنکھوں کے سامنے سے پڑھنے ہٹیں میں یوں جوک نہیں کر رہا دیوار کے پیچھے کیا ہے کو دنیا محبت میں بہت آسان بات دیوار کے پیچھے کے آگر ریئر محبت محبت تو تمہارے دنیا کو چھر سامنے سا سپڑھنے ہر چیز آگے اور پیچھے دیکھے وہ رات یہ کہ پانی کے خطروں کے برابر دروپس آف وارٹر کے برابر دروپس آف وارٹر کتنے انٹ پالیش ہوئی وہ بتا سکتی سائنس یہ نہیں بتا سکتی کتنے دروپس آزمان سے بھی اللہ کا رسول مولدہ کہ دروپس آف مولدہ جس ابو جہر نے سادق کہ کوئی جوگ نہیں یہ رات کسی امپورٹنس کو جانگ کھڑی مات دیکھو یہ رات تو اللہ میں زیادہ شہدہ عبادت کروں اور میری ہر عبادت کو ہر لمحے بھی تو ایکسیٹ کرتے کھبور کرتے گا اس لئے شہدار بڑھا تمہاری عبادت بیچ والا نبی ہے انہیں جناب نو اور نبی آدم کے بیچ کا جو پیرن ہے اس جناب آدم کے بعد سب سے بڑا نبی جناب عدریس آئی یہ عدریس نبی کون ہے عدریس نبی آج زندہ ہے چار نبی زندہ ہے عدریس زندہ ہے نبی عیسی زندہ ہے یہ قرآن بہت زندہ عدریس چوہ کے آسمان کے اوپر اور جناب خزر اور جناب الیاس زمین کے اوپر خزر پانی میں سمندروں میں نبی موسیٰ کا پورا واضح خران میں موجود ہے کہ خزر جو ہے پانی کے پانی اور الیاس سہروں میں زمین کے اگر پانی میں کوئی سمندر دلیا میں کوئی مومن ڈوب کے مر جاتا تو اس کی نماز جنازہ جنب خزر پڑھا گی اگر کوئی مر جاتا پانی کے اگر مومن دباب کر رہا ہے تو اس کی نماز جنازہ جنب خزر پڑھا گی اور اگر کوئی سہروں میں مر جاتا تو اس کی نماز جنب ایلیاس پڑھا یہ دو نبی زندہ ہیں اور عدریس اور عیسی نبی آسمان پہ یہ چاروں نبی تو ہے لیکن یہ ہمیشہ زندہ رہنگی یا کبھی آئندے ہی دنیا میں آئندے کل صبح میں رہو ہو جائے جائے رہا کرو یار کل کی را حج کے رات امام چاروں نبی آئیں گے امام کے زہور کے بعد عدریس اور عیسی جنب سے آئیں گے آپ سوڑھے جنب کو چھوڑ گے رویر پہ آجو گے اس لئے جنب کا سردہ تو نیچے پڑھا آئندے نیچے آئیں گے اپنے امام تو عدریس نبی بہت بڑا نبی یہ وہ نبی ہے کنہوں نے لکھنا سکھا کپڑے پہنا سکھا کبھی حصی آپ اسلام پڑھو گا تو بتاؤ تو عدریس نبی کا پیرین کیسا تھا جو آج رائٹنگ ہے نبی لکھنا جو نبی عدریس کے نمان میں شورا پین کا سٹارٹنگ عدریس کے نمان اور لباس بھی یہ پروفیشنل یہ ٹیلر تھے ٹیلر خیاب بری بات نہیں مہیند کر کے کمانا کوئی بری بات مانگنا بری بات وہ بھی بندوں سے بندوں سے مانگو کہ عزت جائے گی اس سے مانگو کہ عزت ملے آج کی رات اس سے مانگنے کی رات ہے آج کی رات فقی جیسا آخ مانگو زبان مین الہی زور سے بلنا رو دے بلنا آج ہی رات اس طرح س پھول ملی سے آج بھو مادر آگ پہ پڑھو گا تو ادنی اس نبی عبادت کسر سے عبادت کرتے چھے اتنی کسر سے عبادت کرتے چھے اور بار 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 دعا کرتے اللہ تم میرے سامنو سے پڑھو کو ہٹ میں دیکھ رہا جاتا کہ دوسری مخروع عبادت کسر کرتے مجھے عبادت کا شوق کرتے کر رہے کرتے باہر کے چھوڑی کے نیچے کرتے آگے پڑھے تو دیکھے ایک ملک پڑھا ہو ہے ایک ملک ان جس کے بار اوپر اللہ نے پڑھا ہے اس نے ادریس سے کہا اے نبی اپتہ آج میرے دعا کریں اللہ س کہ اللہ مجھے بار اوپر دے دے ادریس ادریس دے دے بار اوپر چار پڑھا آگے میں اتھ زمان پڑھ کر رہا ہم جیسے کہا نبی کی تو ایک سکر میں پڑھ بار ملک نے انگڑا لی انگڑا لی کہا کہ میں ہی ڈی ادریس سے کہا کیا میں آپ کی مذہل کروں کہنا ہی 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 جیسے ہاں یا پیس کر گئے کہ کیا کروں کہ مجھے پڑھوں پہ بٹھا گئے آشوان میں لے کے چلے میں دیکھنا چاہتا کہ اللہ دوسری مغلوب عبادت سے کریں آپ نے ایک فرق دیکھا یا نبوت میں اور امامت میں دوستو یہاں ملک کو مجال تھی اس کو اس کے پاس اتنے گرس تھے کہ جیسے ہی ادریس نے ان کی ہنٹی اس نے پلٹ کر ادریس کو پوچھا مہنی کیا تو چھل کروں تمہاری وہاں فطر اس کو مجال نہیں تھی پوچھنے کی کتنا فرق ہے کہ انہوں نے پوچھا ادریس نے اس ملک نے پوچھا ادریس نے فورا ایک سیپ کر لیا یہ فرق ہے کہ مدد کر کے فورا پوچھ لیتے تو مانگ بھی لیتے وہاں حسائن کچھ حسدی کا نام ہے تو ادریس کو بالوں پروں پہ پڑھ ملک لے کے سیدھا آسمان کی طرف چلا گیا چوہتے آسمان پہ پہ میں خصص علمبیہ کی روایت پڑھ رویت اور تاریخ اسلام نجم نظام کرا لی انہوں نے سوٹے کھو جیسی پہ چوتھے آسمان پہ ملک نے پروں سے اتارا ادریس میری طرف تارا سامنے ملک ملک خراب آپ دنے کہیں سے بھی جو کے لائے ملک 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 اتبات یا لوگ کہ اللہ کے نسل کے سامنے پورا مجوہ خراب سکار نے کہا کہ کیا تم ملک ملک سے ملک 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 دوست feelings ملک آپ جمعی سے کراؤ مii کاری سے کراؤ بڑے کالک سکتر ہم تو اس کا نام بھی سete نہیں چاہتے آج کام ملک حر دوار چاہی ہم لیکن ادی ام آلی کشیل تو vent die دور ا 받 تو سرکار نے کہا تم کرو یا نہ کرو وہ تم سے کر لے گا تو مسلمان خبرات ہیں کہنے لگے یا رسول اللہ ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ کیوں کرے گا کہا سنو تم کرو یا نہ کرو وہ تم سے دوستی ضرور کرے کہا کیسے کہ جو شخص نمازِ وقت کے اوپر وقت نماز کے اوپر مسلمے پہ جاتا ہے کوئی نہیں جائے چاہتا ہے ملک الموت چوتے آسمان سے بیٹھے نیچے دیکھتا ہے وقت نماز کے اوپر کہ قوم اللہ کی عبادت کے لیے مسلمے پہ جاتا ہے دیکھ لیتا ہے پہچان لیتا ہے جب اس کا وقت آتا ہے اس کا وقت بنے بننا تو ہے بیس تچیس تیس چالیس سال میں بننا تو ہے جب اللہ حکم دیتا کہ جا کے اس کے رول لے لو تو یہ مسلمان کی طور پر تیس سال سے دیکھ رہا کہ یہ وقت نماز پہ بہت مسلمہ پہ جاتا ہے دیکھیں وہ مجبوری علیہ ہے آپ جوپ پہ ہے کچھ کام پہ ہے کیا بعد وہ پڑے ڈیزر میں فالتو بیٹھے میں اور وقت ازان ہو گئی اور ہم بیٹھے میں اس کے لیے تو اس وقت ملکل موت کو جب حکم ہوتا ہے کہ جائے اس کی رول لے تو وہ سیدھا نیچے نہیں آتا جنت کے باغار پہ جاتا ہے پھورا بنے گا ایک بکے بناتا ہے بکے بنا کے نیچے آتا ہے اس کے بعد اور آکے کہتا ہے یا ولی اللہ یا ولی دوست کے مانے نے لیا گیا کہا یا ولی اللہ اس کو سن لے تو اللہ کا حصول کہتا ہے کہ جو وقت پہ نماز پڑے گا ملکل موت اس کی روح ایسے میلے ایسے پھول پر سے خوشبوں نکل جاتا ہے آپ سمجھو ہے عبادت عبادت یہ ہے اللہ کی بات صرف عبادت کی رات ہے نا میں کوئی حدیثیں بہت کریں کل سے انشاءالہ میری ٹوپک ابھی بتا دیں کہ کل سے میری ٹوپک زمانے کے امام جو پڑے کیا ٹوپک ہے کہ کون امام کے لشکر میں شامن ہو امام مہدیز ٹوپک زمانے کے امام کے سارے حالات میں اس کے واقعہ پر یہ ملاقات بھی آئیں ہو سکتا کہ میں ظہور تک بھی لیکن ہوں کل سے انشاءاللہ عید تک ایک سا بات پڑھ لیں اللہمہ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد اللہمہ صلی اللہ علیہ وآلہ محمد اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد جیسی ملک نے اگریز کو اتارا نیچے بہت سے ہمیں چوتے آسمان کو ساتھ ملک المات ملک المات نے ان کو دیکھا غور سے میں ایک ہماری جنہ کا جنہی دار میں جو پڑا خاصل سے لمبیار تاریخ اسلام سے پڑا غور سے لگا ملک المات اور حیرت سے دیکھنے لگا اور سرکر سے مجھلارے لگا یہ بھی نبی ہے کہاں ایو اکی خیر تو ہے اب سنو جنگا جنگا گھرانا کیوں آئے اتنی حیرت سے کیوں لے جنگا کہا مجھے حیرت اس بات مرمول موت کر چکے حیرت اس بات کی ہے کہ ابھی اللہ نے مجھ سے کہا گا کہ اتنی اس نبی کی روح خبز کر لو اور وہ بھی چوتے آسمان کے ہوگا لیکن آپ تو زمین پہ تھی مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ آپ نیچے ہیں اللہ کہہ رہا چوتے آسمان پہ لو آئے 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 ایجرس نے کہا یا میں آئے کیوں اپر یہ میرے جو ایجرس نے کہا فوراں رو لے ملک الموت نے رو لے رو لے کہ پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا اب ایجرس کے بارے ہوگی ہے کہ یہ کبھی چوتے آسمان پہ رہتے ہیں کبھی جنتوں میں رہتے ہیں وہ جنت میں جو روزہ ناشت کے بارے جنت ہے تو کہیں تو وہ جنت میں رہتے ہیں اور کبھی چوتے یہ لوگ سب واپس آئیں گے دنیا میں جب ہمارے امام کا انشاءاللہ سکھو ہوئے سلام علیہ محمد عبادت آج کی رات صرف عبادت کی رات کرنا کیا آج کی رات ماشاءاللہ صاحب حضور کر گیا ہے جو سلمان ہے کیا وہ سلمان لے ماشاءاللہ صاحب حضور کی تاریخ جمعہ ہے اور شب خدر ہے اور ایون انیون سالوں میں یہ انیون ہے تھڑی نائن ہی جنگی تین چیزیں تین سیگریفنس ایک ساتھ آئے ہیں اس ساتھ آئے ہیں اللہ بس دعا یہ کرو دل سے آئے ہیں کہ اللہ کل سما میرے مانا تھا جنگی تین چیزیں تین سیگریفنس ایک ساتھ آئے ہیں اس ساتھ آئے ہیں ایک چیز ہے کہ امام بھی آج انتظار کر رہا ہے امام کے دون آنے ہیں منتصر اور منتصر ایک کا مطلب ہے کہ امام جس کا انتظار کیا جا رہا ہے ایک کا مطلب ہے کہ جو خود انتظار کر رہا ہے امام خود اپنے زہر کا زہر کا زہر کا زہر کا تاریخ آئے زہر ہو تو میں آئے ہیں اگر آپ کو دعا رنبا پڑھو گے تو اس میں جملہ بلو گے این نا تعلیب ہوگے دامیر مختوب لے کر بنا یہ امام کا دعا ہے دعا دبا کا چیز دعا کل کی شبہ ایک جملہ اور بھی بلو گے الہا مطلب ہا رو فی کا یا مولا یہ بھی دعا دبا کرتے ہیں یہ طرح کی احمالی دعا ہے تو آج تین چیزیں ہمارے ہم کو ایک ساتھ ملیں شبہ جواں ملیں آپ شبہ جواں جاں ہو چکتا ہے یہ ماہ رمسان کی آخری شبہ دعا یہ آخری شبہ جواں کا آخری جواں تو آپ اندازہ لگو کہ اگر آخری جواں اور آخری شبہ جواں ہیں نارمال اس میں شبہ جواں ایک رسیل کی رات ہوتی نارمال اس میں شبہ جواں دعاوں کی رات ہوتی نارمال اس میں شبہ جواں ایک رحمت کی رات ہوتی نارمال اس میں شبہ جواں پورے سال میں یہ ہے کہ شبہ جواں آئی تو تمہاری دعائیں تو ایک ہفتے سے رکی نہیں ہیں وہ ساری دعائیں آج کی رات شبہ جواں اللہ خبول کرتا صرف ہمارے لیے خبول نہیں کرتا ہمارے جتنے مرہومین ہیں ان کے لیے بھی آج کی رات ایک رہنگ کی رات ہے جو شبہ جمعہ صرف دنیا والوں کے لیے نہیں ہے شبہ جمعہ مرنے والوں کے لیے بھی رات ہے مرنے والوں کے لیے جتنے تمہاری ماں باہ بھائی بہن رشتہ دار پوری دنیا جتنے علی والے ربانے شبہ جمعہ اللہ ساری روحوں کو سارے 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 مرہومین کو اجازت دیتا کہ تم اپنے اپنی لہت سے باہر نکلو اور اپنے رشتہ داروں کے پاس جا کے اپنی اولاد کے پاس جا کے ماننو تو آج کی رات ایک عجیب بھرسن کی رات بھی ہے کہ آج کی رات جب ہم آمال کریں گے جو نعمل آمال ہے وہ تو آپ کو کرنے ہی ہیں جو شنہ کبھی بھی ہیں جنہوں قرآن کے سورے بھی ہیں وہ یہ سب کو آپ کریں گے لیکن جیسے یاسین ہی پڑھ گیا یہ یاسین ضرور پڑھنا شبہ جمعہ اس کے شبہ جمعہ یاسین فشار خبر سے لوگوں کو بچاتی ہے اور جب بھی تم یاسین پڑھو صرف یہ پڑھ کے ختم مت کرو کہ ہم نے یاسین پڑھ لیے اللہ اس کو میرا سوا مجھے سوا ملے نو اس وقت جملہ پڑھو یاسین جب بھی یاسین پڑھو چوبیس خطے میں ایک دفعہ پاندفعہ دس دفعہ بیس دفعہ جب بھی پڑھو تو یہ دعا کرنا کے بروردگان یہ یاسین اس کا آج آج اگر کسی کے اوپر فشار ہونا اللہ تو اس یاسین کا سواب اس کو پہنچے تو تم جتنی دفعہ یاسین پڑھ کے لوگوں کو بخشو گے اس طرح کہ فشار ان کا ختم ہو تو پھر جمعہ یہی ہے کہ کب تم مروگے تو اللہ یہ ساری یاسین کو ایک حسین و خوبصورت شکل بنا کر تمہاری گریب میں بھیڑھ دے گا اور وہ تم کو فشار خبر سوا چاہتے ہیں یہ یاسین وہ چیز ہے تو آج کی رات یاسین پڑھ کے مر ہوئیں گے یہ بھی بخشنا جو نعمال آمال ہے وہ نعمال آمال ہے لیکن اس سے ہٹ کے میں بات کرنا اس لئے کہ یہ رات سے یہ فکس آمال کر کے سونے کی رات نہیں ہے یہ فکس آمال کر کے گھروں میں جا کے آراب سے سونے کی رات نہیں ہے دوستو ساتھ بھر تو بستر پہ سوچے ہو آج کی رات بستر پہ سو مک بلکہ آج کی رات یہ دعا کرو کہ پرپردگاہ جتنے میرے روکے ہیں جتنے میری روکیوی دعائیں ہیں جتنی میری روکیوی دکاوٹیں وہ ساری دکاوٹوں کو دور کر دیں اس لئے کہ آج کی رات اگر سکت ہو جائے گی اور ہم کو نہیں ملے گا پھر سکتے معاف کا جھوڑا میرا جھوڑا نہیں معصول چاہ کہہ رہا کہ اگر آج کی رات کسی کے گناہ معاف نہ ہو آپ اندازہ رگاؤ آپ خود مجھے انصاف سے بلو کیا ہم یہ پرپیر ہیں دعا مانگنے کیلئے کہ اللہ میرے بلا معاف کرے گھرسے نہیں کرتے وہ شونچ کے نکلے تھے کیا میں جان کے بلا معاف کر رہا ہوں گا ہمارے سہگوں جو پرنا سب پردہ ہے اگنورنس کہ میرے گھنے ہی ہیں میرے کیا بنا ہوگی کیوں یہ سانچنا وہ سب سے بڑا بڑا کر رہا ہے اگر میرے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میں نے کیا کیا آپ نے لائف میں میں نے جو سوائے نہیں کی کہ کچھ نہیں کیا ہمیشہ یاد رکھو نیکی کو یاد مد رکھو گناہوں کو یاد رکھو وہ ہے یاد رکھنے والا آج کی رات سب اسطفال کی رات کہ گناہ ماف ہو جائے گناہ ماف ہو جائے اور اپنے ساتھ اپنے مرہنین بات ماف کر بنا ہے جتنا تم آجی بات کرتے اس کا اندازہ لگا کرم کا اندازہ کہ اللہ کتنا جنرس ہے کتنا مرسی فل ہے اس سے لگا مرسی فل کوئی نہیں مزید دعا کیا ہے میں دعا بکا رکھو کہ دعا چی تحصت کیا ہے دعا کا پہو میں مسلسل بڑھانا کہ آج کی رات آج کی رات آج کی رات آج کی رات دعا کے پاور کا اندازہ لگا دعا کی تحصت کا اندازہ لگا دعا کی خوبت کا اندازہ لگا کہ گناہگار ہم جیسے گناہگار کی دعا اور نبی کی دعا میں پر فرق ہے نبی کی دعا نبی کی دعا ہنسو ہیں لیکن ہم تنظار ہیں ہماری دعا میں کتنا اثر رہا اب تاریخ ہے پھر ایک نبی کا واقعہ نبی یونس مشہور نبی ہے یونس کون ہے جو یہ جو مسلی کے پیٹ میں گئے ہم کھانیتنے جانتے ہیں کہ مسلی کے پیٹ میں گئے کیوں گئے نہیں مسلی کے پیٹ میں اس میں دو چیئے ہیں دعا آج کی رہا دعا کی رہا ہے دعا کی تاخت دعا کا پور دعا کی خوبت جہاں مصبت میں تم دعا کے ذریعے پہار پہ ہٹا سکتے ہیں پہار تمہارے سکتے ہیں اگر دعا نہیں کرو گی تو یہ دعا پہار بنے گی تمہارے تمہارا انگیزہ کبھی زندگی کا ختم نہیں ہوگا آج کی رہا ہے کہ تم چاہتے کہ تمہارے زندگی سے اندھیرہ ختم ہوتے روشنی آئے مورا سکتے ہیں برائٹنس اب سمت دعا کا پور دیکھو دعا کا پور اور اللہ کا کرم کریم کی طرح یہ واقعہ میں صرف اس لئے پڑھا کہ ہمارے دلوں میں وہ محبت پیدا ہو کہ جانے ٹھیک میں دعا کھانا ہوں بہت بڑا کھانا ہوں لیکن کریم کی باقی مجال ہے کتنا کریم ہوتا دیکھو نبی یونس فلسطین اور یمن کے خریب ایک ناکی بستی تھی وہاں پہ یہ نبی بنے رہے تھے تبلیح کر رہے تھے کر رہے تھے کر رہے تھے اور کوئی مانی نہیں رہا تھے اللہ کو ایک نہیں مانتا نبی کو نبی نہیں مانتا سوائے چند لوگوں نے مسائلی طرف سو دیر سب سے وہ مسلمان ہوئے تھے اور سب کافی بد پرستی شیطان پورے گوبر کی ساتھ یونس نے ہاتھوں کو اٹھا دیرہا اٹھا کے گا پورتگاں تو دیکھنا یہ لگ نا تجھے مانتے نا مجھے مانتے پورتگاں ان پہ اعزام نہ دیکھ پڑتے وہ اتنا کریم ہے اس نے کہا یونس اور ٹھائرہ تھوڑی دے اور تبلیح کرو جی کی عزاب میں وہ کبھی جدی نہیں کرتا رحمت نہیں جدی کرتا سب ہاں رحمت نازل کرتا جب تم کوئی گناہ کرتے ہیں نا فوراں عزاب نازل نہیں کرتا موقع دیتا کہ شاید پڑتا مجھے معافی مان دے فرشتان پورتا مد لکھو شاید یہ مجھے معافی مان دے تو پھر پھر تبلیح پھر تبلیح کرتے ہیں پھر پھر تبلیح کرتے ہیں پھر ایک سٹیجز آیا یونس نے خاتوں کو اٹھا دے گا پربادگار پھر پھر تبلیح کرتے ہیں پھر پھر تبلیح کرتے ہیں پھر پھر تبلیح کرتے ہیں اللہ نے کہا ٹھیک ہے فوراں دن اگر آپ زہر سے سوئے دیت تھی یہ دیت پہ یہ تائم پہ وہاں عزاب نازل آتا ہے کہ یہ پھر حلق ہو گئے ہیں یونس نے آکے اپنی خواہ سے کہا سنو اللہ کو ایک چانس ہے تم کا بھی نہیں اللہ کو ایک مان لو یہ بھو پرستی چھوڑ مجھے ربی مان لو ورنہ تمہاری موت آجائے گی فلان دن فلان ٹائم پہ عزاب آئے گا تو کہا تم کو کیسے مان اللہ نے بتایا اب آپ نے ایک بات ہوں گھوٹ کی کہ جب کوئی نبی تھنگ پہ آ عبادت کرتے تبلیح کرتے کرتے اور لوگوں نے نہیں سنا تو ہاتھوں کو اٹھا کے عزاب آئے گی یہ تو شکر کرو کہ تم امت محمدی میں سوائے ہمارے رسول کے وَمَعَرْسَ اللَّهَ اللہ رحمت اللہ علمی اللہ کیا کرم ہے میرے رسول کا کیا کرم ہے میرے رسول کا اسی لیے کہا اسی لیے کہا کہ روزانہ صبح اوکر یہ کہو الحمدللہ رسیح جاملی من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھے امت محمدی میں پیدا کیا کیوں؟ اس لیے کہ امت محمدی میں پیدا ہونے کا سب سے بڑی رحمت ملی ورحمت کی محمد ملی آئے تکفیر اللہ اکبر آئے رسالت یا رسول اللہ آئے رسالت یا رسول اللہ آئے حید علی آئے حید علی آئے حید علی محمد وقت شانے مواز برند صلوہ اللہ محمد صلی اللہ محمد محمد اللہ چاہتا تو ہم کو عیسیٰ نبی کے عمد پہ بھی پیدا کر چاہتا ہے اللہ چاہتا نو نبی کے عمد پہ بھی پیدا کر چاہتا ہے اسے کرم کیا کہ عمد محمدی میں ایک پیدا اس کے بعد اپنی ماں کے حق میں دعا دو کہ ولایت علی تمہارے دل میں آج کی رات اپنے ماں باپ کے جس کے ماں باپ زندہ ہیں ان کے حق میں دعا کرنا ہے اگر ماں باپ مر گئے تو ان کے حق میں دعا کرنا ہے کہ آج کے رات ان کی لئے مقبت کریں تو نبی یونس نے جا کے آنانس کر دیا کہ فلا دن فلا تاریخ بے آزاب آئے گا امت ہے یونس ایزی دی ویزارتی دور پہ ایک مہنے کا تائم کیا دھا گا ایک مہنے کے یونس کا نہیں مانا وہ دن آگا سے سمجھ وہ دن آئے وہ دن آنے سے چند گھنٹے پہلے یونس اکتے ساچیوں کو لے کے پاہنے کے چھے کیا پتا آزابہ چلے کے پاہنے چلے کے پاہنے دو دن گزر گے تو اب یونس سمجھ میں نیچے آگا آجا ہے سوالاک ہوگا دو یا تین دن کے بعد یونس اکتے پہاڑ سے چھوٹی سے کھتر کے اکیلے آرہے تھے اپنی بستی کے لئے جانے گی جا کے دیکھوں گا ہاتھ طرف تبائی ہوگی راستے میں ایک آدمی ملا اُس ہی بستی کے خلیب رہنے بات یونس نے اُسا پوچھا کہ کہاں سے آ رہا اُس نے کہا کون یونس کو نہیں کہنا اُس نے کہا پھوراں جگہ سے آگا تو کہا اُس بستی کا جاہل ہے سب ٹھیک ہے بات کہاں بلکل ٹھیک ہے کہ ٹھیک ہے کچھ نہیں رہا وہاں پہ کچھ نہیں ہے کانو بار میں سکتا میں بھی کانو بار کر کے آ رہا ہوں سے وہ آزاد آ رہے ہی نہیں اپنی نوز اللہ نے مادہ کیا ہے اب اس کا مادہ سچا ہے کہ اگر اب تو آزاد نہیں آیا اب میں جانگا تو لوگ اب تو اور بھی نہیں مانے گے مجھے تو مانے گے یونس نے کہا یہ کیا ہوگیا کہ اللہ نے باتا کرنے آزاد نہیں دیکھتا یونس کھبرا کے وہاں سے چلے ساہیل کے پاس آئے ایک کشتی جا رہی تھی پری کشتی تھی اس نے سوار ہوگئے اس زمانے کی جو کشتیاں چلتی تھی بورس جو چلتی تھی اس چیمانس نہیں ہوگئے وہ ملہ چلاتے ہاتھ سے لکھ رہی سمجھے نا کیسا چلا پرانے زمانے کی کشتی سوار ہوگئے اب کشتی چلتے 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 بیچ پانے میں آئے آنے ایک بات ہلنا شروع ہوئی جب ہلنا شروع ہوئی تو جو ملنا چلانے والا اس نے کہا کہ ایسے معلوم ہونا کہ جیسے کوئی غلام ہے اپنی آنسہ سے بھاداوا ہے اس کو اترنا پڑے گا ورنہ پورے ٹک جائے گی تب کون اترے کون بلے گا میں غلام ہوں خورا بہت زمانے خورا سسٹم خورا ڈالا گیا تو یونس کا نام آیا تو اس نے دیکھنے کہا کہ اے شخص تو غلام تو ایسے نہیں آتا چہرے سے یونس قابل پٹھے پھر خورا ڈالا پھر یونس کا نام تیسری مطبہ جب یونس کا نام آیا کہا تو اترنا تو لاسے میں پانے میں جانا جائے مالا لاسے میں اگر نہیں ماروں گے نہیں جو ملتے لگا تو پورے رو مار رہے اس کو نکلنا لازم ہے جو بھی غلام خورا ڈالا تیرو خورا میں یونس کا نام آیا یونس نے کہا کہ بے شک مولام میں ہم تو اپنے آخا سے بھاگا ہوں اب یونس نے کہا کہ آپ پانی کستی میں سے دائیوانے نیچے پانی کیا بہتتا ہوا سمندر یونس یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے کہ میں جانے والا یونس یہ سمجھ لگی خدا ہے یونس یہ سمجھ ایک مرد پانی میں جا رہا لیکن اللہ کتنا کری میں اللہ نے پانے سے پروپیریشن کل گیا تھا ایک مچھلی کو حکم دیتیا تھا کہ اس جگہ پہ ڈھینڈا اپنا موں کھول گئے یونس نے جیسے ہی اوپر سے پانی میں ڈائیوانے یونس سمجھ رہے پورا واضحہ خوران میں ہے یونس سمجھ رہے کہ میں پانی میں جا رہا لیکن وہ سیرہ مسئلہ پیٹھ میں چلے جیسے مسئلہ پیٹھ میں گئے مسئلہ نے اپنے موں کو بندر گیا کہ میری غزہ آگئی فورا جبراہیل آگئے آگے کہا لسن یہ تیری غزہ نہیں ہے نبی ہے اب اس کی احتیار کرتے ہیں اب یہ مچھلی کو مچھلی یونس کو لے کے اللہ کا حکم آیا مچھلی کو کے لے کے پھر سات سمجھر کتابوں میں کے سات سمجھر اوشنس مچھلی گھوم رہی آپ صرف میری طرف دیکھیں یونس مچھلی کے پیٹ میں چند گھنٹوں کے بعد اللہ نے مچھلی کے پیٹ کو ٹرانسپرینٹ کر دیا آپ سمجھے ٹرانسپرینٹ جو مچھلی کا پیٹ تھا اس کا بلکل کھول دیا کھول دیا مطلب یونس کے لیے کھولا کہ باہر دیکھ سکتا کہ کیا ہونا باہر آپ جو یونس نے باہر دیکھا ٹرانسپرینٹسی باہر کو دیکھا تو ہساروں لاکھوں جانبار ہے تو اللہ کی نیچے ڈھٹھوی کرنا دوستو سائنس آج جو پروف کری سائنس آسمانوں نے گئی کیوپیٹر اور مارس تک آج سائنس نے ترخی کی کیوپیٹر اور مارس تک کوئی سائنس چاہت تو چھوڑ دو چاہت تو چھوڑی چیز ہے کیوپیٹر اور مارس تک چاہیں سائنس لیکن آج تک سائنس نے یہ نئی پروف کیا کہ نیچے پانی کے اندر جا کے اللہ کی مخلوق ہے میرا مولا کہتا اوپر کی جو دنیا سجیل بھی ہے اسے کہیں زیادہ اللہ نے نیچے سا جایا اتنا نیچے سمندر کے نیچے آج تک کوئی شخص سمندر کے تہت تک نہیں جا سکتا جائے نہیں سکتا اتنا اتنا یہ تو اوپر پانی کے اوپر تو آپ کو جو چھوڑے موٹے جانور دکھرے ویری سمال نیچے حساب لیکن کسیل یہ مخلوق ہے پہاڑ ماؤنٹین سے گارڈن سے خسن کسیل ایک ڈائیور سے میری ملاقات جس کا پروفیشنل بینگنی میں تھا کوئی میں کوئی تھی تھا اچھا عجیب بات یہ کہ اللہ نے ہر پانی کا ایک وزن رکھا ہے ایٹلاٹک کا ایک وزن ہے پیسٹک کا ایک وزن ہے مالڈیوز کے پانی کا ایک وزن ہے ویٹ رکھا وہ ڈائیور سے ملاقاتی تو ڈائیور نے کہا سبڑی گرامی ایک ڈائیور جو ہے پورا سلیڈر اور سب لے کے نیچے نہیں لگا سکتا کہا نیچے اتنا کرلٹ ہے اتنا اندھیرہ ہے اور نیچے جانور جو مخلوق اس کا اندازہ نہیں لگ اس نے کہا نیچے میں ایک ایسے جانور کے دیکھا ایک ایسا جانور کہ فیٹ لمبا ایک مچھلی کا ایک جانور ہے اور اس کے اوپر پورے کانٹے ہیں کہ وہ اتنے زہریلے کانٹے اگر ایسا ٹچ ہو جائے دنسہ کہ وہ لے کعوا ہے وہ ہے اور اس کے بعد اللہ کی شان بتا رہا تھا کہ اس کے بعد اللہ نے چھوڑے سے جانور کو بھی پیدا کیا وہ بھی زندگی گزارتا یہ بھی زندگی گزارتا لیکن نہ یہ اس کو نقصان پہنچاتا بڑا ہوگی نہ چھوڑے کو کوئی نقصان بجاتا میں نے کہا یار جانور سے سیگو کمز کر غریبوں کو نقصان مک پہنچ ہو تو نیچے اتنی بڑی مخت اللہ نے یونس کیلئے مچھری کے پیٹ کو ٹرانس پیٹ کر دیا اب یونس نے دیکھا کہ نیچے ایک ایک جانور ایک اللہ کی تصویح کر رہا کوئی صبح بول رہا کوئی رب الملائکت کی آواز آنے لگی تو جبراہی نے آگے کہا تم جو غامو بیٹھے تم بھی تو پڑاؤ تو یونس نے جب کہا بسم اللہ الرحمن رہی اللہ کہتا اس کے بعد ہمیں فورا نہ چاہتی مسلسل چالیس دن تک اللہ کا کرم دعا اور کرم آئی بھی آپ پتا چالیس دن تک یونس کا مچھل لے کھوٹی رہ چالیس دن کے بعد جبراہی نے آگے کہا یونس پوری زندگی پانی میں گزر جائے گی یہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا اس کے ساتھ ایک واسطہ بھی دو اس کے ساتھ واسطہ بھی دو یہ پہلی دفاع ہوا کہ جیسے واسطہ اوپر کے سارے نبیوں نے دیا جس کے ستھے میں تم کو نبوت ملی حسد حسد صلی اللہ کہتے ہیں کہ یونس کو سکھایا کہا کہو اللہ ہم انی اس آلوکا بحق محمد انت محمود بحق آئی انت آلہ بحق فاطمہ انت فاطر سماوات ملد و بحق حسن انت نوسی و بحق حسین انت کہا تب یہ واسطہ دیا اللہ نے مچھلی کو وحی کی لیکن جا کے ساہی پہ یونس کو اگل دے آہا ساہی پہ آئی چھالیس دن کے بعد بیٹ سے باہر آئے جب اب کرم دیکھو کرم دیکھو کرم دیکھو آج کی رات آج کی رات آج کی رات گوا مانگے کرم دیکھو کتنا مرسیفول ہے کتنا مرسیفول ہے جب باہر ہے تو یونس کی یہ سکن تھی اتنی سافٹ ہو گئی تھی اتنی نرب ہو گئی چھالیز دن مسئل اتنی سافٹ ہو گئی تھی جیسی سالی مسئل نے اگل تو وہ واپس چل گئے تو سورج اٹھا ایک کرنہ ہی تڑب دیکھو تڑب دیکھو اتنی سافٹ ہو گئی تھی سورج کی روشنی نہیں تڑب رہ چکے تو اللہ نے کہا کریم دیکھو کریم دیکھو بھانگے چیل آس لیکن کرم دیکھو کرم تو کیا کہ اللہ نے فورا ایک جھاڑ پیگا کیا ایک جھاڑ پیگا فورا ایسا کر کے سایا کردی اب اب یونس کہان تیرہ شکر یہ جن سے گرانی والی تڑکی اولا ہے سائے کے اندر آتے ہیں سائے آئے ہیں ایک ہرنی ہرن سمجھتے نا جو فیمیر ہوتی اس کے پاس بچے اللہ نے اس کے دل میں یونس کی محبت دلی آنکھیں کو دودھ پیلانے دی تین دن تک دودھ جیسی نام مدی جیسے اٹھ کے بیٹھے بیٹھے کہ جھاڑ سوکھ ہے جیسی جھاڑ سوکھ نے لگا جیسے ہاتھوں اٹھا کے پرور دکھا دے یہ جھاڑ سوکھ جا رہا اللہ نے کہا ہاں ٹھیک ہے سوکھ رہا اس کو نے بتا تو نہیں کیا نا تو کہ پرور بیٹھا تین نیت تک میرا ہم سایا تھا تین نیت تک میرا اوپر سایا کیا رہا تھا تو مجھ سے محبت ہو گئی کی مجھے اس جھاڑ سے پس یہ کہنا تھا کہا یونس اس جھاڑ کو تم نے پیدا نہیں کیا تین نیت رہے ساتھ تو اتنی محبت ہو گئی اگر ہم نے اپنے بندوں پہ آزار نازل نہیں کیا تو ہم سے ناراض ہم سے ناراض ہو گئے فورا سلطر نے لے آزار کیون نہیں نازل کیا بولنے کے بعد کیون نہیں کیا ایسا نہیں اب سلو سلو بار یونس بول کے چلے پہاہر پہ وہ ٹائم آیا وہ وقت آیا آسمان سے آزار چلا سیاہ بادل کی طرح بلیک کلاوز کی طرح آگے لگا کہ خورم یونس تھی ایک لاکھ آدمی آسمان کی طرف دیکھ وقت دیکھ رہے تھے کہ یونس نے بتا آئے کہ یہ وقت پہ عذاب آئے گا فورا ہاتھوں اٹھا کے دوکت ملے وہاں پہ نبی یونس کے پہ ایک آدمی تھا ایسا عبادت گزار ان کی خان اس کے پاس لوگ گئے اور جا کے کہا کہ کیا ہم سب حلا ہو دیں گے تو اسے کہ ایک کر یہ کرو اس عذاب کو روکھنا چاہتے اللہ کی رحمت کو نازل کرنا چاہتے تو بچے جتنے ہوں تو آگے کر دیں عورتوں بولو آسمان کے نیچے آگے ہاتھوں کو اٹھاؤ بچوں بولا ہاتھ زمین پہ رکھو اور رکھ چیخ مار کے رو اور رو کے بولو اللہ آج سے میں تیری بہت مانتے یونس کا نبی مانتے اللہ تو ہم پہ عذاب نازل کرے آپ سوچو اللہ کا بتایا ہوا عذاب یونس کا بتایا ہوا عذاب آیا ٹکرایا واپس چلے گا صرف اس لئے انہوں نے دعا بہت آج کی رات سب دعا گئے نبی کا بتایا ہوا عذاب بک سکتا یونس کو کم کرتے کا نبی ہے ہم سردار یونس کا واسطہ دے کر گوا کر عذاب کے رسول سے بیوی زہرہ سے دیکھ مولا سے لے زمانے کے وان چودہ محصول ستار یوسف ستار یونس ستار نبیوں کے ستار ان کا مزتاب کے ہاتھ دوست ہمارا حساب کیا ہی میرے ہاتھ میں پانی گی تھڑڑا پانی میں یہاں رکھوں اور بار بار بہتے جاؤ پیاس ہوں بچے معلوم ہے کہ پیاس پانی سے بچھ دیے اور جو اسید چیز وہ تمہارے ہاتھ میں بولنے سے نہیں بچھ دی دوست ہمارا حساب ہوئی ہاتھ میں پانی ہے اور میں بلوں میں پیاس ہوں ہاتھ میں چودہ معصومین ہیں اور پیاس ے ہو دروازہ دروازہ روز پورے نہیں کھٹے دوستو موٹیویٹ کرو بار بار کرو اس لئے میرے بائی پریچھ ہے کہ تاہیم تاہیم آم فیڈ پیٹ دوستو دوستو کہ یا اپنے لئے تھوڑی پر میں بہتے لے کر لوں گا یہ میں چاہتے ہیں یہ معصوم بچھا ہے اس کی دوازہ کو سال بھر پکار رہے اللہ پیز give me سم اللہ نے دوازمان کر کے رکھے اللہ نے کہ میں کھولے چاہتے ہیں تم کو تو گھڑی دیکھ رہا تھا نو نو گھڑی آج 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 گھڑی سم بنکر ڈوتا رہا دو آم بنید نو بے جان اس پر سال بھر سال بھر اللہ اللہ صلیح محمد آلی محمد اللہ صلیح محمد آلی دو تیمہ خیال سنیے سنایے موٹیویویشن کے لئے موٹیویویشن کے لئے بیداری پر آپ کو مانو ہونا کے لئے امپورنس کے آج کے لئے شد خدر اللہ دنیا میں آج پوری دنیا میں چاہ جا آمان ہونے اللہ سب آپ کو دعائیں کس کس کی امام ہے آج کی رات عزام اللہ ہی سب بچھنے کے لئے آگ کے عزاب سے جب آپ چوشن کبیر پڑھیں گے تو بار 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 جب آپ بولیں گے الغاظ الغاظ قلصنا من النار یا رب آپ اس کی زینہ دیں یہ دعا کرنا کے پر دگاه آگ کے عزاب سے ہم آج 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 امام علی نے تعلیم دی یہ نہیں کہ کسی مولویہ مشتہر نے تعلیم دی امام علی نے تعلیم کی اور کہا کہ دعا مانگو دو سو مرتب آج بولنا ٹوہنڈر آئیم الواظ بلواظ خلصنا من النار یارب تو یہ ایک روٹین میں آکے نین میں آکے نہیں بلکہ امارجن کرکے تصور کرکے آج آج آخرت بخیر آخرت بخیر اس کا یہ واقعات اتنے واقعات ہیں لیکن میرا ٹائم بھی ہو گیا تو یہ دعا مانگو اور سارے مرمین کے لیے آج دعا مانگو پوری دنیا میں چاجہ علی والا مر گیا اللہ کل تک آج نہیں اس کے دعا مانگو آج رات جیسے ہمارے لیے رحمت کی رات بنا ہے اللہ آج یہ ہمارے رحمت رات ہے تو مرمین کے لیے آج رات ہے کہ سارے مرمین آج قیم ہو آج دعا کی ورہ اگر آپ نے دعا کی مرمین کے لیے آج ہم نماز پڑھیں گے ہدیعہ مہیت کی پڑھیں گے دو نماز پڑھیں گے مرمین کے لیے ہدیعہ مہیت حیات خلوم آپ سوچو حضام لاکھوں آج آج کے ہاتھ میں دعا دے کہ اللہ اس کی وجہ سے شبی خدر کی برطت ہمارے پاس آئی اس لیے وہ تو مجبور ہیں وہ تو زمین کے نیچے آرام کر رہے ان کی شبی خدر کا درماظہ تو بند ہو گیا لیکن آپ وسیلہ بنے آپ ذریعہ بنے کہ آپ کی وجہ سے جزا احسان اللہ فورا تمہارے اوپر وہ ساری نیچوں کے پڑھتا گا یہ دو رکعت نماز ہیں جو لام نماز ہیں جو عمال ہیں وہ آپ کو کریں گے اس کے بعد امام کی سلام تھی کی نماز اور سہور امام کے لیے وہ نماز پڑھنا اس کے بعد آج شبعہ ہے میری خواہش آپ سے ہے کہ ہم سر مرن کے وہ نماز پڑھیں گے اییہ کھان نابدو و اییہ کھان نسائی مالی نماز جو مسجد سہلا میں پڑھی جاتی مسجد جنگرام میں پڑھی جاتی سرکان مخطص میں پڑھی جاتی یہ وہ نماز ہے دوستو تین چیزوں کے لیے بہتری نماز ہے تین چیزیں تو راہی نے کہا انشاءاللہ جو واقعات آئیں گے نماز کے میں امام کے جو واقعات پڑھوں گا تو اس میں نماز کے پوری ڈیٹیل بتاؤں گا لیکن تین چیزوں ہاتھ کے اگر کسی کو پرابلم ہے کسی کے آٹھویس بلوک ہے تو اس نماز سے آٹھویس کھلتے ہیں اس کا پیچھے پورے امام کا واقعہ جو کلسے میں ٹاپنگ شروع اور مسید جمدران میں سردان مخدر میں لاکھوں لوگ جا کے نماز پڑھتے وہ نماز عرش جمعہ ہیں اور یہ نماز کے اور بھی کئی فضیلت ہیں وہ انشاءاللہ کچھ سے ٹاپی گئے تو اس میں بتاؤں گا تو یہ نماز بھی یاد پڑھنا ہے میں بار 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 کہ آج پھوڑا چا ڈیفرنڈ ہو کے عمال کریں گے تو آپ خوران کے عمال دوسرے عمال وہ تو ہوں گی لیکن اس کے علاوہ کے ایک شکر کے نماز پڑھیں گے اس کے بھاگ اور آگ ایک ریکمینڈڈ زیارت ہے زیارت آشورہ اگر آپ چاہے میں زیارت آشورہ آپ کو پڑھاؤ زیارت وارث آشورہ اس لیے کہ آگ بہجت آگ بہجت کے استاد شیخ شیخ علی آئے ان کے خواب میں اور آنے کے بعد انہوں نے پوچھا آگ بہجت پرشان جی پوچھا کہ آپ کیا ملا ملنے کے بہت شکر کیا کیا ملا کام مجھے جو جو میں نے کی کی اللہ کے محفوظ تھی کتابوں کا آجر ذکر کا آجر مدرس کا آجر مہ جو کچھ کیا جانے دے آگ نے پوچھا سب سے زیادہ کس چیز کا آجر ملا کہ جو آپ کو فیل و یار کاش میں دنیا میں زیادہ کرتا ہے سنہیں شب خدر زیارت آشورہ اور روز زیارت آشورہ پوچھا زیارت آشورہ سے خبر کی تنگی اور خبر کی پریشان کی کیوں تم زیارت آشورہ کا اقتطام کس پہ کرتے ہیں ختم کس پہ کرتے ہیں یا تم سجدے میں جاتے ہیں جا کے کیا ہوتے اللہ ارزقن شفاعت الحسین اللہ السلام یوم الورود کہو یہ وہ یوم الورود اللہ محسوس نے شفاعت الحسین اللہ حسین کی شفاعت نصیب ہو کہ اگر کاس میں دنیا میں تین تین دفعہ پتا روز تو کتنا آج اقتام ہوگی آج کی رات ایک عظیم رحمت کی رات ہم سب پھی مانے کے مولا حسین جی کہ آخا دنیا اور آخر اگر کو بچا دوستو ایک چیز آگے وقت ہو گیا ملا ایک ڈاک تھا آگے اس کو دس پندر رنگ کا بریک لیا آخر جب تک کر سکتے کب ہو آئی نو آپ کے سوا میں جاب سے بسنس سے سکول سے بچے سکول نے سکول سکول جانواز بچے کوئی دکھ رہ نہیں سکول جو ہے جو وال ہے اتنی ایسا آج آمال کرو شبخہ دیکھیں میں پہلی دفعہ آیا شبخہ کرو اور میں چاہتا میں دنیا میں جان جاتا ہوں رمضان پھل دنیا میں یہ تو اس دفعہ کارکباس آ گیا اس دفعہ آیا بس یہ تو تائم چکتا بھئی آمال تائم دیکھ یا مجلس تائم دیکھ کے نہیں مقصر مجلس یہ کہ جب مجلس میں آؤ تو کچھ لے کے باہر لن سمدھ بس والا آباد رکھے میں بہت خوش ہو کے جارہا مومنین آکے بہت پیارے سب لڑی والے ماشاءاللہ اور میں کچھ نہیں بتا گئے ماشاءاللہ سب کے چہہے پہ خوبصورت لڑی انشاءاللہ شبخ خدر میں آج یہ وعدہ کرنا اللہ داری آگئی لیکن داری داری موننے سے سمارٹ نہیں ہوگا ترخوا تم کو سمارٹ درشوان آتا یہ نہیں کرنا کہ رمضان داری چھلے اور ایت دن شیئف کر دی پرابرم بھی یہ 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 مجھے نظر نہیں آتا کھلکو ہی آنا ہے نظر کہ دوسرے شہروں میں جاتا ہوں دوسرے ملکو میں تو لوگ کہ چھوڑنا چاہتے لیکن ہمارے پر 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 کس کا پر پر مجھے نہیں ملو آپ سمجھ رہے میری بار تو یہاں تو مجھے پر پر مولائی اور کلیز زہرہ آئے یہاں تو پر پر کرنے والا نہیں ہے don't worry بس اللہ کے لیے مولا کے لیے آج کی رات اس لیے دوستو کل صبح میں ظہور کتا لیسے نا تو ہم دعا امان کو کوئی تو دیوک دینا شب خدر آج ہم صرف لینے آئے نا لیتے اللہ کو کوئی ایسا کام کر کے دو کوئی ایسی چیز دو کہ اللہ تمہوں جی اتنی نعمت دی اب تجھے یہاں پڑ سکتے پڑھو برنے گھر آگے جنور پڑھو ٹی نگر پڑھو لگن پڑھو دو رکھا شفاہ اٹھ رکھا کیون بول رہا اس لیے بول رہا کہ اگر اپنے آپ کو حسین ہی بولتے ہو ازارار بولتے ہو ماتندار بولتے ہو حسین کے آشق بولتے حسین کے نام پہ چاند خربان کرنے کے لیے تیار تو حسین کی وسیعت کو بھی یاد کرو مکھان اتنا مولا حسین کے چانے باتے ہیں وسیعت حسین کیا آخری جملے کیا ہے میرے مولا کے خیرے سے نکلنے سے پہلے کبھی اس بہن کے ماتے کو چھوما کبھی اس بہن کے ماتے کو چھوما چونکہ ایک ہی جملہ کہا میری بہن مجھے نماز شب میں نہیں مولا حسین کی فیوریٹ نماز سب سے زیادہ فیوریٹ نماز کا نام شب نماز میری خواہش آپ سے اگر تم جس مومن ہر مومن کو چاہئے دو کام کرو حسین شب خدر میں آخری دو فات اگر اپنی حسین اگری کو اس کے بعد دیکھو میں کچھ نہیں مطلب اس سے واقعہ پوچھے تو میں آپ بتا دوں کہ دنیا پھر میں جہاں جہاں میں نے بولا اور میں تعلیم علم ہوں میں ایک سٹورنٹ ہوں لیکن اس کے بعد دنیا اللہ کا شکر اللہ کا شکر ہے کہ پوری دنیا میں جا کے پتاؤ پریشانیاں تھی جن کے کھڑوں میں آپ شکر تھے جن کی لائف ختم ہو چکی تھی ان کی لائف واپس آئی دو کام کرنا ہو جائے شب نمو ہو جائے سارے پرابلم تمہارے سار ہو جائیں جادو 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 تھکیا اس دھولے سکے انشاءاللہ تو کل پرسوں میں جادو کے بارے بتاؤں دعا بتاؤں اس کے لئے بہترین چیز جادو آرشورہ حسد بیماری رکاوٹ ایسا گھر تمہیں آکے ٹکرہ کی واپس ہو جادو جادو آرشورہ گوڑ کی مائن ہے جادو آرشورہ نماز شب اور جادو آرشورہ زمانے کے امام کی خواہش میں ہاتھ جو پریز آج تم پرامیس کرو اپنے اللہ کو پروردگار شرق خطر کا میں تفہہ تجھے دے کے جارہا کہ آج سے تمہارا رسک کے پیچھے نہیں چلوگے آگے چلوگے تمہاری ساری زندگی تم چارنج وقت میں ایسا گروہ کریں دنیا حیران ہوگی پورا چارنج وقت خدا نہ لیکن ساری یہ جو چیز ہے اپنے مفاد پہ اٹھا کرنا اپنے نام کے لئے نہیں کرنا مارکٹ میں بولنا نہیں کہ میں جیارہ پیار چھوڑا رمانش پڑھتا ہوں جتنا حسر کی بس یہ رات صرف عبادت کے رات دعا گر 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 مانگنے کے رات ہم سب فقیر ہیں اور امام کی باردہ میں دعا دوستو ساری دعائیں کب خبوض ہوتی جب ایسا واسطہ دو اللہ کو کہ پروردگار تو انہیں لئے رحمت دعا سب کھول دیں جو کوئی واسطہ ہے ایک واسطہ دو واسطے ایسے ہیں کربلا کی بس ہر شہید کا واسطہ بڑا ہے یہ دونوں باب کمائچ اور دونوں حسین کے بچے ایک چار سال کی اچھے بہت یہ دو واسطے ایسے کہ یہ دو واسطے اللہ تمہارے رسک دوا دے ہر پریشان دوا دے ایک روا دیا اچھا دونوں بچے روا یہ وہ دو بچے ہیں اسی لئے روا نے جب واپس آئی تھی بھی خبر حسین پہ اپنے رخصانے کو رکھ کہ کہ میرے والی وطن جا کے کیا کرو میرا صحاب بھی اجڑ گیا میری گودی بھی ساری چیزیں اپنی جگہ پر حسین کا گم بھی لگا حسین کے یہ معصوم بچے علی ازغر اور روا تو اس بیوی کا نوے بس ایک روایت پڑھ کے میں زہمت تمام کرو جب تم دیکھنا کہ تمہاری کوئی دعا خبول نہیں ہوگی تو علی ازغر کے نام کی نظر مان تمہاری کیسی بھی حادث ہو حسین کے اس بچے کے نام پہ حجر کو پورا اور یہ نظر کرنا بیوی رواب کو ہدیعہ کرنا رواب وہ بیوی کا نام ہے کہ مولا حسین کہتے کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جا رواب اور شکینہ نہ ہوں حزیز اور کربلا کی ہر بیوی کو یہ معلوم تھا کہ میرا بچہ میدان میں جائے گا تو واپس نہیں آئے لیلہ کو یہ پتا تھا کہ علی اکبر واپس نہیں آئیں گے اس لئے کہ حسین نے کہ دیا تھا کہ لیلہ اب دعا نہیں کرنا زینب کو معلوم تھا کہ محمد جا رہے واپس نہیں آئیں گے اس لئے کے روک کے کہا تھا کہ بچوں میدان میں جانا تو جب خاسم جا رہے تھے تو امہ فروا نے کہا میرے لال میدان میں جانا واپس نہیں آنا یہ احساس رہے کہ روز محش فاطمہ کو صورت بتا آئے ہر بیوی کو یہ معلوم تھا کہ میرا بچہ واپس نہیں اس لئے حسین نے جب لیا علی ازغر کو اور لے جب جانے لگے کچھ لمحوں کے بعد خیمے کے اندر حسین کو روکا رباب نے روک کہا مولا کچھ لمحوں کے لیے میرے بچے کو میرے حوالے کیجئے حسین نے پھر علی ازغر کو رباب کے حوالے کیا شہزادی لے کے اندر دیں اب جب لے کر آئیں تو نیا کرتا پہنے بالوں کو سوار دیا آسکین کو اُلر دیا کہا مولا میرا بچہ پہنی مرطبہ میدان میں جالا ماں کو یہ یقین ہے کہ میرا بیٹا جائے گا پانی پی کے واپس آئے گا لیکن کیسے واپس آیا حسین کا یہی حال تھا جو بار بار آگے جاتے اور پیچھے ہٹھتے یہ سوچتے تھے کہ ہائی میں رباب کو کیا بتاؤ گا جا کے اور جب پہنچے خیوے کے دروازے پر تو ماں انتظار میں کھڑی ہوئی تھی رباب نے جیسے ہسین کو دیکھا کہا مولا میرا بچہ پاہی پی چکا حسین نے سر کو جھکا کہا رباب وعدہ کرو سمر کرو دی بی بی نے کہا میں وعدہ کرتی ہوں بس حسین نے آبا کے دامن کو ہٹا دیا ماں کی ایک چیز بکر گئی کہنے لگی ہائی ری عزقر کہ تمہارے اترے بچے بھی سبا کیے جاتے نے دونوں ہاتھوں سے لٹھی کو اٹھایا اتنی گرم تھی کہ حسین کے ہاتھ سے چھون گئی حسین سوچنے لگے کہ ہائے میں یہ پھول سے جسم پہ یہ گرم ری کیسے ڈالو عزیز و ڈال کے سر پکڑ گئے کہ ہائے علی عزقر جینا بابا مجبور ہے بیٹا عزیز و کچھ دیر کے بعد رباب کو شکوم ملا کہ میرے بچے کو دفت کر دیا گیا لیکن شام غریبہ بس میں نے مدیس ختم کر دی شام غریبہ ماں دیکھ رہی تھی کہ چلی ہوئی خنات کے پیچھے خرب اللہ نیزے کی عنی سے زمین کی نمی دیکھ رہا ایک نیزے کو مارا اب جو نیزہ باہر آیا علی عزقر اللہ شام آ گیا رباب والی یاد کرتی رہی ہائے میرا بچہ میرے مولا نے تفت کیا لیکن ظالم میں خبر سے لگا مولدیگار سمیل کے عمین مولدیگار میرے شہزادے کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نامی فرم عشق خدر ہے شہزادے علی عزقر کے مصائب کا واسطہ ماشوب شہزادے کا واسطہ ہماری مجلس کو خبور کر جائے مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے آج کی رات ہم سب کے لیے ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ اس مجلس کے صدقے میں معاف کر دیں مجلس 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 حسین کی عزداری ہوگی اللہ جو عزداری کر گئے ان کی جان مان عزد دشمنان نے عزداری کو نہیں تنعبود کر دیں اللہ آج کی رات کی سب سے بڑی دعا جنت البقی جنت المحل جناب حمد اور اہل بیت کے خبروں پہ سایہ کر سیریا میں سیدانیوں کے غوظوں کی حفاظت فرمائے شیعیت کی حفاظت فرمائے اللہ اچھ میرے مولا کی رات ہے تیرے محبوب تیرین بندے کی رات ہے آخر ہجت کی ہمارے امام کو سلامت رکھ میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماباب زندہ ہیں جس کے ماباب مر گئے ان کی قبروں میں رحمت کو نازل رکھ اللہ میرے امام کے ظہور میں کل صبح تعجیل فرمائے ہم سب کو امام کے ناصروں میں شماع کر آج کی رات میرے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دیں جو امام علی مقی اور امام حسن عزقری علی اسلام کا واسطہ ہم کو عبادت کا شوف پیدا آج کی رات جو بھی ہم عبادت کریں اس کو قبول فرمائے اللہ آج کی رات گناہ کی معافی رات میرے مولا حسین کے بچوں کا واسطہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر اللہ آج کی رات سارے مرہومین کو معاف کر سارے مرہومین کی خبروں پر اپنی رحمتوں کو ناظر اللہ ہم کو توفیق حطا فرما کہ تیرے دین کی تیرے بندوں کی خدمت کر سکھ ہم میں سے ریاکاری غرور تقبر کو نکال اللہ ہمارے سارے مرہومین کو بخص دے اللہ جن جن لوگوں نے دعا کی اللہ ان کی دعا کو مستجاب فرما اللہ آج کی رات دعا کو قبول کر تک میرے مولا حسید کے بچوں اللہ واسطہ جو جو بیمار بیمار مدینہ جون اس وقت جو بیمار پوری دنیا میں جو بیمار اللہ ان سارے بیمار کو سہت کاملہ جو بیمار ہمارے جسموں میں اس کو دور کر ہر آنے والی بیمار سے محفوظ کر پھر بول رہا میرے مولا حسین کے بچوں کا واسطہ ہمارے قبیر سمیرہ کو محاف کر امام کے ظہور میں تاجیب فرما ہم سب کو امام کے ناصر کو شمار فرما کوئی غب مت دے سوائے محمد حسین کے کسی کا مہتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد رانے کے ہماری مجلس دعائیں کی خبولیت کے باراز برد سنبھائی اللہ محمد سنبھ محمد وآلیم محمد ایک سورہ فاتحہ پڑھے اپنے اپنے مرومین جتنے یا جوان ان کے مرومین جو یہاں کی مینجمنٹ ہیں ان کے مرومین جنہوں نے آج نیاز کا انتظام کیا ان کے مرومین اپنے اپنے سالے مرومین میرے والدین کے لیے بھی پڑھ دے اور سمام علماء زاکری مشتہدی ماتمدار مرجع عالم شورہ کرام سب کے لیے شب خطر کے لیے سور فاتحہ